پنجاب کانگریس کے ایک بڑے نیتا چکمیت سنگھ برار نے مانگ کی ہے کہ سونیا گاندی اور راہل دو سال کی چھٹی لیں اور نیترد کا موقع دوسرے نیتاؤں کو دیا جائے اس بیان کے بعد گرمائے ماحول میں کانگریس نے پنجابی کا ہی سے ریپورٹ مانگی ہے ادھر برار بھی ایسا ویوادت بیان دینے کے بعد اس پر یو ٹرن لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لوگ سوہ چناؤں میں قراری ہار کے بعد کانگریس کے اندر سونیا اور راہل کی نیترد کے خلاف آواز اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے اس فہرشت میں نیا نام جڑا ہے جگنیت سنگھ برار کا کانگریس کاری سمیتی کے صدق سے رہ چکے پورف سانسد برار نے بیان دیا ہے کہ لوگ سوہ چناؤں میں کانگریس کی ہار کو دیکھتے ہوئے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو دو سال کے لیے چھٹی لے لینی چاہیے پارٹی کے سارے مہا سچیو کو بھی ستیفہ دین دینا چاہیے نئے لوگوں کو کانگریس کے نیترد کا موقع دیا جانا چاہیے اس بیان کے بعد چنڈگر سے لے کر دلی تک ہنگامہ مچ گیا کانگریس کے کئی نیتاؤں نے برار کے خلاف ترند کاروائی کے مانگ کی بہرال پنجاب اکائی نے اس ماملے میں ریپورٹ مانگی ہے لیکن میں نے پنجاب پردیش کانگریس کو کہا ہے کہ ریپورٹ بھیجنے کے لیے ان کی ریپورٹ آ جائے گی اس کے بعد ہم لوگ آگے کی بات کریں ادھر برار نے صفائی دی کہ انہوں نے کہا تھا کہ سونیا اور راہل کانگریس کو مضبوط بنانے کو دیش بھر میں گھومیں میں نے کہا کہ اگر کانگریس ادھرکشہ جی اور مانیوگ راہل گاندی کچھ سمیں کے لیے سارے دیش میں پارٹی کو مضبوط کرنے کا اپنے پد کو تیار کر کے بھی اگر دورہ کریں تو اس سے ایک برس کے اندر اندر کانگریس پنیہ سطح میں آ سکتی ہے بہرال بی جے پی کو چھٹکی لینے کا موقع مل گیا ہے جب سے سونیا جی کانگریس کی ادھرکش بنی ہے کانگریس کے اندر انٹرنل ڈیمکریسی پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد دس سال سے جب ستہ تھی تو کسی بھی آواز کو کانگریس کے اندر بلند ہونے کی اجازت نہیں تھی جو بھی ہو اس میں شک نہیں ہے کہ کانگریس کی قراری ہار نے سونیا اور راہل گاندی کے کرشمے کو کافی کمزور کر دیا ہے لوگ سبھا چناؤں میں قراری ہار کے بعد راہل گاندی پر سوال تو اٹھے تھے لیکن سونیا گاندی پر رنگلی پہلی بار اٹھ رہی ہے جو بات جگمیت سنگھ برار گھما فیرا کر کہہ رہے ہیں اسے کئی کانگریسی نیتا سہمت ہو سکتے ہیں لیکن سچ بات تو یہ بھی ہے کہ زیادہ تر کانگریسی نہرو گاندی خاندان کے بینا کانگریس کی کلپنا تک نہیں کرتے کیمرامن گورو کے ساتھ رنگل سنگھ ڈلی آئی بی این سیون موسیقی